اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو گر آپ کو کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات واقعیات سے باقی ہو رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ اسے لے کر آخر تک چلور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوال آ رہے ہیں کہ فلائٹ کی بکنگ کب اوپن ہوگی فلائٹ کب اوپن ہوگی تو آپ کو دعا دیں کہ یہ علمبہ ریپورٹ کا مطابق یہاں پر ہوتا ہے یہ گیا جیسا کہ آپ سامنے سکرن پر اپ ڈیٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پتا ہے یہ گیا ہے کہ اس بارے میں جو فیصلہ ہے وہ اس ہفتے میں آ جائے گا جی ہاں دوستو ان چھے دیسوں سے فلائٹ کب تک اوپن کی جائے گی ڈی جی سی اے جو ہے ان چھے دیسوں سے فلائٹوں کی پرمیسن کب دے گا اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ اس ہفتے میں جو ہے وہ آ جائے گا جبکہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافروں کی کپاسٹی ہے سب سے پہلے وہ بھی بڑھائی جائے گی اس کے بعد ہی ان چھے دیسوں کے جو ناغریک ہیں ان کو کوئد آنے کی پرمیسن دی جائے گی اور آپ کو ایک اپڈیٹ آورٹ سیر کر دیں سکے آپ سامنے سکرن پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر کوئد جو سیویل ایویشن ہے انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جو کوئد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی کپاسٹی ہے وہ اور بڑھائی جائے یعنی ساڑھے ساتھ ہزار سے اور زیادہ بڑھا کر کی جائے کیونکہ ابھی مسافر جو ہیں وہ بہت زیادہ کوئد آنا چاہتے ہیں اور جو تعداد ہے مسافروں کی آنے کی وہ بہت زیادہ کم ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر جو کپاسٹی ہے وہ اور مسافروں کی بڑھائی جائے اس کے بعد پھر ان چھے دیسوں سے جو ناغریک ہیں وہ کوئد میں لانے کی پرمیسن دی جائے تو جیسے یہ اپ ڈیٹ آتی دوستو وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے پھر حال یہ جو اپ ڈیٹ آئی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ کوئد میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو نواسی کرونا وارس کے نئے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ تین لوگوں کی موت ہوئی ہے اور پان سو بیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں گیارہ ہجار آٹھ سو چالیس لوگوں کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے اور اس وقت کوئد میں ایک ٹو کیس کی تعداد گھٹ کر چار ہجار ایک سو نویے ہو چکی ہے جبکہ آئی سیو میں جو مریج ہیں ان کی بھی تعداد گھٹ کر ایک سو بتیس ہو چکی ہے تو یہ الحمدللہ کافی اچھی خبر ہے کہ کوئد کے اندر جو کرونا وارس کے مریج ہیں وہ لگاتار کم ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک خبر آپ اور سیر کر دیں سکے آپ سامنے اسکین پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ اب جو گیر ملکی لیسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈرائیویگ لیسنس جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئد میں ان کے لئے رولز جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر دیا گیا ہے سب سے پہلے بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کے پاس لیگل ریسڈنس ہونا چاہیے دو سال کا اس کے بعد آپ کی جو کم سے کم سیلری ہے وہ چھے سو کیڈی ہونی چاہیے اور ساتھ میں آپ کے پاس جو ہے وہ یونیورسٹی کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد ہی آپ کو کوئد کا ڈرائیویگ لیسنس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا تو یہ دوستو آج کی کوئد کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھائی ہوگی با سندھائی ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں چنل پر نئے ہو چنل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئد کی حوالے سے جو بھی تیترین اپ ڈیٹ تیترین جانکاری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی رہتی ہے